نمسکار میں ہوں سین برزبی نمسکار میں ہوں امیت پالت صبح کے نو بجے ہیں اور ہم آپ کے لئے لے کر آئیں صبح نو بجے کی نو بڑی خواب آج ہم آپ کو دکھائیں گے انیس راجیڈ ڈووال کی سرکشہ میں کیوں اضافہ کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں گے کیسا سرکشہ بلوں نے پلواما حملے کی دوسری برسی پر جمہوک و دلانی کی سادش کو ناکام کر دیا اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کی بنگال کے رن میں ٹی ایم سی نے چلی ہے کونسی نئی چار پاکستان کی شہ پر آتنکی راجیڈ ڈووال کو نشانہ بنانے کی تاکھ میں جمہو کشمیر پولیس نے آتنکیوں کو گرفتار کر اس ماملے کا کھلاسہ کیا دو ہزار سولہ میں اوری سرجگل سٹرائک اور دو ہزار انیس بالاکورٹ یئر سٹرائک کے بعد سے این ایسے اجید ڈوال آتنکوادیوں کے نشانے پر ہی ڈوال کو نشانہ بنانے کے لیے بقاعدہ دلی کے ان کے آفیس کی ریکی کی گئی تھی آتنکی نے پچھلے سال یہ ریکی کی تھی ویڈیو ریکارڈنگ پاکستان بھیجی گئی تھی اس کی جانکاری ملنے کے بعد سرکشہ آجنسیاں الٹ ہو گئیں اجید ڈوال کو نقصان پہنچانے کے لیے پاکستان سے سازس رچی گئی حال ہی میں جمہو کشمیر سے دو بڑے آتنکی گرفتار کیے گئے ہیں لشکر مصطفہ کا کمانڈر ہدایت اللہ ملک اور در ریزیسٹنس فورس ٹی آر ایف کا کمانڈر جہور احمد راتھر جہور نے جمہو بلاسٹ کی سازش کا خلاصہ کیا جبکہ ہدایت اللہ ملک نے اہم جانکاری دی کہ اس کے ٹارگٹ پر اینیس اے اجید ڈوال تھے اس اتنکی کو جو پاکستان میں ہینڈل کرنے والا آدمی ہیں جس کو علیہاس ڈاکٹر کے نام سے جانتے ہیں اس کے کہنے پر یہ بندہ دیلی بھی جاتا ہے اور دیلی میں جا کر کہ ہمارے اینیس اے صاحب اجید ڈوال صاحب جہاں پر آفیس ہے انہیں ایریا کی ریکی کرتا ہے فلم بناتا ہے ہدایت اللہ ملک پاکستانی آتنکی سنگٹھن جائش محمد سے جڑا ہوا ہے اسی کے ٹیرر فرنٹ لشکرے مصطفیٰ کا کمانڈر ہے ہدایت اللہ کو چھے فروری کو انتناک سے پکڑا گیا تھا پوستاش میں خلاصہ ہوا ہے کہ ہدایت اللہ ملک نے دلی میں اجید ڈوال کے گھر اور دفتر کی ریکی کے ساتھ ہی سردار پٹیل بھون سمیت اہم امارتوں کی ریکی کی اس کے بعد موبائل ویڈیو کو ویڈس اپ سے پاکستان بھیجا یہ ویڈیو پاکستان میں الیاس ڈاکٹر کو بھیجا گیا آتنکی ہدایت اللہ ملک نے پوستاش میں خبول کیا کہ وہ اپنے پاکستانی ہینڈلر کے کہنے پر تلی آیا اور اب اس کے نشانے پر دیش کی رازدھانی بھی آنے والی تھی دیلی کے اندر بھی اپنے ٹارگٹ جن کو یہ نشانے پر لانا چاہتے تھے خاص طور پر جیش محمد جن کو نشانے پر لانا چاہتی تھی ان کی ریکی ان کے جریعے سے کرواری تھی اور اس ریکی کے بعد وہاں پر بھی اس طرح کی دشتگلدی کی کاروائیاں پلان کرنے کا منصوبہ پاکستان کی جنسیز نے خاص طور پر جیش محمد نے بنا رکھا تھا اس بیچ آتنکی سازش کے خلاصے کے بعد جمو کشمیر میں چوکس پولیس نے پلواما حملے کی برسی پر ایک بڑی سازش کو ناکام کر دیا وہ یہ بڑھگام میں آتنکیوں کی مدد کرنے کی آروف میں پولیس نے دو لوگوں کو گرفتار کیا بڑھگام میں ناکے پر چیکنگ کے دوران پولیس اور 53 آر آر بٹالین نے لشکر کے مدد کرنے والے دو لوگوں کو پکڑا ہے ان کے پاس جھنڈے بینر اور لیٹر پیڈ ملے ہیں دو لوگ کلگام کے رہنے والے ہیں وہیں پولواما حملے کی دوسری برسی پر سرکشا بلوں نے آتنکی حملے کی بڑی سازش ناکام کر دی جمو بس سٹینڈ سے سرکشا بلوں نے قریب 6 کلو ایمپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائس یعنی آئی ایڈی برامت کی اس سازش کے پیچھے تھا پاکستان کا آتنک کے سنگٹھن البدر انتناک اور جمو کی پولیس پچھلے 3-4 دنوں سے ہائے آلٹ پر تھی پہلے سے انپوٹ تھا کہ آتنکی بولواما حملے کی برسی پر کچھ بڑا کر سکتے ہیں شنیوارات کو سرکشا بلوں نے گشت کے دوران سوہیل نام کے لڑکے کو پکڑا اس کے بیک سے 6 کلو کی آئی ایڈی برامت ہوئی چنڈگرڈ میں پڑھنے والا سوہیل پاکستانی آتنکیوں کے نردیش پر آئی ایڈی پلانٹ کرنے آیا تھا اسے تین چار ٹارگٹ دیا گئے تھے جن میں جمو بیس ٹرینڈ جمو کا رغنات مندر جمو ریلوی سٹیشن اور لخداتا بازار شامل تھا نرسنگ کالیج کا سٹوڈنٹ ہے اور چنڈگرڈ میں پڑھائی کرتا ہے اور اس کو پاکستان سے عالبدر تنظیم کے حکمران کے ذریعے میسیج آیا تھا کہ اس کو یہاں پہ ایک آئی ایڈی پلیس کرنی ہے گریٹا تھنبرگ ٹولکٹ کے معاملے میں گرفتار دشا روی سے پوچھتا آج میں کئی بڑے خلاصے ہو سکتے اور ایوار کو کوٹ نے دشا روی کو پانچ دن کی پولیس ریمانٹ پر بھیجا گریٹا تھنبرگ نے ٹولکٹ کس کے کہنے پر شیئر کیا ٹولکٹ شیئر کیا تو دشا روی نے اسے ہٹانے کے لیے کیوں کہا کسان آندولن کے بہانے دیش کو ودیشوں میں بدرام کرنے کی سادش کس نے کی تھی اور کون کون اس سادش میں شامل ہیں یہ وہ سوال ہیں جس کے جواب دلی پولیس دشا روی سے پوچھتا چاہے گی چار فروری کو کیس درج ہونے کے بعد دشا روی پہلی شخص ہیں جس سے ٹولکٹ معاملے میں بینگلورو سائبر کرائیم یونٹ نے گرفتار کیا تھا پولیس کا مطابق دشا روی نے ہی اس ٹولکٹ کو ایڈٹ کیا جسے ایکٹیویسٹ گریٹا تھنبرگ نے اپنے ٹویٹر پر شیئر کیا وارڈس اپ گروپ بنا کر ٹولکٹ کو شیئر کیا خالستانی سمرتھک کے ساتھ مل کر دستاویز تیار کی دشا روی کا فون زبط کر لیا گیا ہے جبکہ اس کا ڈاٹا پہلے ہی ڈیلیٹ کیا جا چکا ہے کسان آندولن کو آج 82 دن پورے ہو گئے ہیں دلی بارڈر پر کسانوں کی تعداد کم ہو رہے ہیں سنگھو بارڈر کے مکھے منچ کے پاس گینے چونے کسان نظر آئے تو گازیپور بارڈر میں بھی ٹینٹ خالی دیکھے سنگھو بارڈر جو کسان آندولن کا سب سے بڑا گڑھ ہے وہ خالی ہے ٹیکری بھی سنسان ہے راکیش ٹکیت کے آنسو بہانے کے بعد گازیپور بارڈر کسان آندولن کا سب سے بڑا اڈا بن گیا ہے لیکن اب یہاں بھی بھیڑ کم نظر آ رہی ہے سنگھو بارڈر کے منچ کے سامنے ٹینٹ کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں انہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے منچ کے پیچھے صرف سات سے آٹھ لوگ بیٹھے ہیں جن ٹینٹس میں پاؤں رکھنے تک کی جگہ نہیں ہوتی تھی وہاں پچاس لوگ بھی نہیں دکھ رہے سنگھو بارڈر کے منچ کے بیک سائٹ پر کسانوں کے رہنے اور سونے کا انتظام ہوتا ہے یہاں بھی گینے چنے لوگ دکھے جو کسانوں کا بردشن چللا تھا سنگھو بارڈر پر قریب دو کلومیٹر لنبا جام لگتا تھا اور ٹریکٹرز جماتے ٹولی جماتے وہاں پر کسانوں کا بسی رہا تھا وہ اب سو سے دو سو میٹر کے دارے میں سمٹتا جا رہا ہے گازی پور بارڈر کا بھی یہی حال ہے راکش ٹکیت مہا پنچائتوں محصہ لے رہے ہیں اور گازی پور کھالی ہوتا جا رہا ہے منچ کے پاس گینے چنے لوگ ہی دکھائی دیتے ہیں ممتہ بنرجی کی ویڈھائک تاپس روئے کے بیان کے بعد پشی منگال کی سیاست میں ایک نیا مور آ گیا تاپس روئے نے کہا کہ بی جے پی کو ہرانے کے لیے کانگریس اور لیفٹ کو ٹی ایم سی کے ساتھ آنا چاہیے ممتہ دیدی چناؤں جیتنے کے لیے ہر ہتھکنڈے اپنا رہی ہیں آج وہ پشی منگال میں ماں کی رسوئی نام سے سستے کھانے کی سکیم لانچ کریں گی جس سے گریبوں کو پانچ روپے میں بھرپیٹ کھانا کھلایا جائے گا وہی پشی منگال کے سنسدی ماملوں کے راجی منتری تاپس روئے نے کہا کہ لیفٹ کانگریس گٹ بندھن میں بی جے پی کے خلاف لڑائی لڑنے کی طاقت نہیں ہے اور صرف ممتہ بنر جی ہی بی جے پی کو روک سکتی ہیں تاپس روئے نے باکورا میں ایک جن سبھا میں کہا کہ بی جے پی کو ستہ میں آنے سے روکنے کے لیے لیفٹ اور کانگریس گٹ بندھن کو ترنمور کانگریس میں شامل ہو جانا چاہیے بی جے پی والے کہہ رہے ہیں کہ وہ بنگال پر شاسن کریں گے میں کانگریسیوں اور لفٹ پارٹیوں کے نیتاؤں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ٹی ایم سی ویدھائک عروب خان آپ کے جلوس میں شامل ہوں گے کانگریس اور لفٹ دل اکیلے نہیں لڑ سکتے اس لیے وہ ہمارے ساتھ آئے تاپس رائک اس بیان کے بعد بی جے پی نے پلٹوان کرتے ہوئے کہا کہ ٹی ایم سی کو سمجھ آ گیا ہے کہ اکیلے لڑنا ان کے بز کی بات نہیں بینا ان میں تکے کسی کا ہمت نہیں اسے پارٹی کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ٹی ایم سی سمجھ گئی اکیلے بی جے پی کے خلاف لڑکے جیتنا مسکل ہے اہنکار ٹوٹ گیا ہے پراجہ سوکار کر لی ہے یہ بات تہہ ہو گئی ہے اسم میں ویدان سبح چنو پرچار کے لیے پہنچے راہول گاندھی کو پھر سے سی اے اے کی یاد آدھ راہول گاندھی نے آرے سے سوڑ بی جے پی پر اسم کو باٹنے اور دھائی چارہ بگاڑنے کاروں پر آیا چاہے کچھ بھی ہو جائے چاہے کچھ بھی ہو جائے چاہے کچھ بھی ہو جائے چاہے اسم کو باتنا چاہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر اسم سے چوڑی کرنی ہے تو اسم کو دبائی کرنا ہی پڑے گا راہول گاندھی کے ناغرکتہ کانون پر دیے گئے ان بیانوں نے اسم کا سیاسی پارہ بڑھا دیا ہے راہول کے نشانے پر تھے آر ایس ایس اور بی جے پی تو اسم کے وطمانتری ہیمنت بیسو سرما نے راہول کے بیانوں کا جواب دینے کے لیے مورچہ سمحالا حیمت بیسو سرما یہی پر نہیں رکے انہوں نے راہول کے ناغرکتہ کانون والے بیان پر بھی پلٹ وار کیا اسم میں اسی مہینے ویدھان سبھا جناب کی تاریخوں کا اعلان ہونا ہے اسے پہلے بی جے پی کو ہرانے کے لیے کانونگریس نے بڑا ایلائنس بنایا ہے کانونگریس کے ساتھ بدرودین اجمل کی پارٹی ای ای ایو ڈی ایف کے علاوہ لیفٹ اور آنچلی گڑھ مورچہ بھی اس گڑھ بندھن میں شامل ہے اسی ایلائنس کے سہرے کانونگریس ستہ میں واپسی کی امید کر رہی ہے اور چمولی ترازدی کے نووے دن بھی شبوں کو ڈھونڈنے کا کام لگا تھا جاری کل پہلی بار تپوون ٹرنل سے شب ملنے شروع ہوئے اور ایک ہی دن میں وہاں سے چھے شب ملے آج صبح بھی وہاں سے ایک شب نکالا گیا ٹھیک ایک ہفتے باد تپوون پاور پروجیکٹ کی سرنگ میں فسے لوگوں کے شو ملنے کا سلسلہ شروع ہوا ریسکیو ٹیم نے ایڈٹ سرنگ کے اندر ملوے میں دبے چھے شو نکالے تپوون کی ٹرنل میں جگہ کم ہونے کی وجہ سے ایک ایک شو کو باہر لانے میں گھنٹوں کا سمیں لگا شووں کو مورچری ہاؤس میں لائیا گیا صاف کرنے کے بعد ان کی پہچان ہو سکی اب تک سرنگ میں ایک سو چھبیس میٹر تک ملوہ صاف ہو چکا ہے جیسے جیسے ملوہ صاف ہوگا ویسے ویسے اور شووں کے ملنے کی آشنکہ ہے کپوون ٹرنل سے چھے شو نکالنے کے علاوہ کل رینی گاؤں میں رشی گنگا ندی کے ملوے سے چھے شو نکالے گئے ایک شو رودر پریاغ میں ندی کے ملوے سے نکلا اس طرح سے رویبار کو کل تیرہ شو نکلے ریسکیو ٹیم نے اب تک رویبار شام تک کل ایک 500 باڈیز ریکاور کی بھوپال میں ویلنٹائنز ڈے پر شیف سینہ کار کرتاؤں نے جم کر اتفاد مچائے ایک رسٹروں میں توڑھوڑ کی تصویریں خوبارل ہو رہی ہیں ویلنٹائن ڈے کے موقع پر بھارتی سنسپیتی کا پارٹ پڑھانے پہنچے شیو سینہ کار کرتا کیسے گنڈاگردی پر اتر آئے اس کا سبوت ہے یہ ویڈیو تصویریں ایم پی کی رازدھانی بھوپال کے ایک ریسٹرینٹ کی جہاں لوگ اپنے دوستوں اور پریبار والوں کے ساتھ آئے تھے ریسٹرینٹ میں اچانک شیف سینہ کارکر تھا گھوسے اور توڑھوڑ شروع کر دی شیف سینہ کارکر تاؤں کی یہ گنڈاگردی ریسٹرینٹ میں لگے سی سی ٹی وی کیمروں میں قید ہو گئی تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں اچانک کچھ لوگ آتے ہیں ریسٹرینٹ میں بیٹھے لوگوں کا ویڈیو بنانے لگتے ہیں اس کے بعد وہ ان کی ٹیبل سے سمان اٹھا اٹھا کر بھیگنے لگتے ہیں محول خراب ہوتا دیکھ ریسٹرینٹ میں موجود لوگ وہاں سے جانے میں ہی بہتری سمجھتے ہیں اترپدیش کی اٹھاوہ میں پولیس نے ہتھیار بنانے والی اویٹ فیکٹری پر چھاپا مانا اور فیکٹری سے بڑی تعداد میں اسلے برابد ہوئے ہیں جنہیں کئی کرمینل گینکز کو سپلائی کیا جانا تھا رائیفل، کٹے، کارتوس ایک دو ہتھیار نہیں بلکہ پوری کی پوری فیکٹری پکڑی گئی اٹھاوہ میں عوید اسلہوں کو بنانے کا کام دھڑالے سے چل رہا تھا پولیس کو جانکاری ملی کی نگوہ گاؤں کے سٹیڈیم کے پاس ٹین چیٹ میں کچھ لوگ عوید اسلہوں بنانے کا کام کر رہے ہیں مخبیر کی جانکاری پر چھاپا مارا گیا تو پولیس والے بھی حیران رہ گئے پولیس نے آٹھ تین سو پندرہ بور کے تمنچے ایک باتیس بور کی ریبولور ایک بارہ بور کی بندوق دو آدھے بینے تمنچے بارہ بور کی گیارہ زندہ کارتوس تین سو پندرہ بور کی نو کارتوس قبضے ملی ہے پولیس نے تین آروپیوں کو بھی پکڑ لیا اور وقت ہوگیا ایک بریک کا لیکن بریک پر جانے سے پہلے بتا دیں کہ آج صبح انڈیا ٹی وی پر آپ کے لئے کا خاص ہے صبح ساڑے نو بجت دیکھئے انڈیا ٹی وی کی خاص پیش کر